السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاک سار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام آج کے کلاس میں ہم سورة توبہ کے رکو نمبر دو کی تلاوت سنیں گے تلاوت کے بعد چند قوائد بھی ہم پڑھیں گے اب ہم سنتے ہیں سورة توبہ کے رکو نمبر دو کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كيف یکونو للمسرکین عہدٌ عند اللہ وعند رسوله وعند رسوله اللہ الذین آهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین كيف وإن يظہروا علیکم لا يردبو فیکم اللہ وعند رسوله اللہ وعند رسوله اللہ وعند رسوله اللہ وعند رسوله وَاكْتَرُهُمْ فَاسِقُونً اشتروا بی آیات اللہی ثمانا قیلان فشدد عن سبیلی اِنَّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِنَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْتَدُونَ فَإِنْ تَبُوا وَأَقْوَمُ السَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ سُؤَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَإِنَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ قَاتِلُوهُمْ يُعَلِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيمُ وَيُخْزِيمُ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُزْهِبْ غَيْلَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّقِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة توبہ کے رکو نمبر دو کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم چند قوائد کی دو رہائی کریں گے سب سے پہلے قیفہ یکونو للمشرقینہ مشرقینہ میں جو راہ ہے راہ پر یہ قسرہ ہے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے راہ کے باریک اور پر پڑھنے کے تعلق سے آپ کو یہ ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ راہ پر زبر اور پیش آتا ہے تو راہ کو گول پڑھتے ہیں اگر زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں تو زیر آیا ہے یہاں اس وجہ سے اس کو یہاں باریک ہم پڑھیں گے اس کے بعد اہ دن دال پر تنوین ہے اور آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے تو یہاں پہ جو دال پر تنوین ہے اس کے یہاں اظہار ہوگا غنہ کسی قسم کی کوئی غنہ کے آواز یہاں نہیں ہوگی آگے عین دا نون ساکن کا یہاں اخفہ ہوگا یعنی اس کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ پوشدہ رہے گی اس کی آواز اور ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ادا کی جائے گی اس کے بعد عین داللہی اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل حرف پر زبر ہے اس کے آگے پھر وَعِنْدَا یہاں پہ نون ساکن کا پھر اخفہ ہوگا رسولیہی میں را کو گول پڑھیں گے اور یہاں جو مد ہے مد منفصل ہے اس کو حرف مد جو ایک علیف کے برابر کھینچا جاتا اس سے زائد اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اللہ اللہ دینا میں اضال کو نرم پڑھیں گے عَا حَدْتُمْ مِنْ دَالْ اَوْرْتَا یہن دونوں کا آپس میں ادغام ہو گیا ہے تو اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام متجانی سین یعنی ایک ہی مخرج کے دو حروف کا ملنا جڑنا اس کو کہتے ہیں ادغام متجانی سین تو یہ جو دال ہے اس کی آواز مکمل تامے تبیل ہو جائے گی اس کے بعد عَنْدَلْ نُوْ سَاقِنْ کے اخفاء ہوگا ایک علیف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ مسجد الحرام را کو گول پڑھیں گے اور علامت وقف جیم آ جانے کی وجہ سے ہم نے یہ وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف میم ہے جس پر کسرا ہے تو اس کو ہم نے ساقن کر دیا اس کو ساقن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد علیف ہے اس کو ایک علیف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد عارض کا قائدہ لاغو ہوتا ہے آگے فَمَسْتَقَوَمُ سِينَ اور تَا دونوں باریک پڑھے جائیں گے قَافَ الْبَتَا اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف ہے پر میں سے ایک حرف ہے اس کے بعد لَكُمْ فَسْتَقِيمُمِ سِينَ کو اور تَا کو پھر اس کو باریک ہی پڑھیں گے اور قَافَ کو جو ہے گول پڑھیں گے لَهُمْ کے بعد علامت وقفتا ہے تو ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے پہلے سے ہی آخری حرف ساقن ہے تو یہاں کسی قسم کی تبدیلی اور چینجرز کی ضرورت نہیں ہے جیسا لکھا ہوا ہے ویسے پڑھیں گے اور آگے اِنَّ اللَّهَ نُوْمُ شَدَّدَ اِكْلِفَ کا برابر غنہ کی آواز ہوگی اللہ کا جو لام ہے یہاں اس کو گول پڑھیں گے اور يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تاکو بارک پڑھیں گے قوف کو گول پڑھیں گے علامت وقف آیت آ جانے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا آخری جو حرف قائد وقف کے مطابق اگر متحرک ہوتا ہے اس کو ساقن کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ساقن کر دیا اس کو ساقن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ایک علیف برابر عموماً کھینچتے ہیں لیکن یہاں مد عارض کے قائدہ جو ہے اس کے لاغ ہونے کی وجہ سے مزید اس کو کینچ کر پڑھیں گے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ